موسیقی دار العلم ندوت العلماء لکنو کے نازم آل انڈیا مسلم پرسنلا بوٹ کے صدر حضرت مولانا سید محمد رابح حسنی ندوی تیرہ اپریل دوہزار تیس کو تقریباً پنچانوے سال کے عمر میں انتقال کر گئے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کچھ دن قبل مولانا کی طبیعت اچانک خراب ہونے پر انہیں رائے بریلی سے لکنو لے جایا گیا جہاں ان کا علاج کیا جا رہا تھا لیکن کل دوران علاج انتقال کر گئے مولانا مسلمانوں کے سیکڑوں دینی اور فلاحی جماعتوں کے سربرا اور ندوت العلماء لخنو کے نازم عالی دیوبن کی مجلس شورا کے رکن اور مسلمانوں کے شرع مسائل کی دیکھ بال کے لیے مسلمانوں کے متحدہ پلیٹ فارم آل انڈیا مسلم پرسنلا بوٹ کے صدر رابطہ عالم اسلامی کے ذریعے عدب اسلامی کو فروغ دینے دینی تعلیم کونسل کی سرپرستی اور رفاعی کاموں میں سرپرست رہے ندوت العلماء کو روز اول سے ہی مردان کار ملتے رہے جنہوں نے برے صغیر کی دینی اور دعوتی علمی اور فکری تحریکوں پر اپنی فکری اثرات اپنی نیک نامی سے چھوڑے اس ادارے نے متعدد ایسے عالم پیدا کیے جنہوں نے دین کو فروغ دیا ملک کے اندر اپنے ہمسروں میں ممتاز رہے اور اسی سلسلے کی ایک کڑی حضرت مولانا سید محمد راب حسن ندوی کی شخصیت ہے جن کی مقبولیت ہندوستان سے لے کر عالم اسلام تک فیلی ہوئی ہے مولانا کی شخصیت ایک حسین گلدستہ تھا علم و عمل کے پیکر اخلاص کے خوگر مسلم پرسنلہ بوٹ کے سالار اسلاف کی یادگار ملت اسلامیہ کے رنگ و شناس اس کے علاوہ زہد و تقویہ ہمدردی اور گمکساری عصار و قربانی شفقت و محبت امت کی فکر جیسے غصاف رکھتے تھے آپ مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علی کے بھانجے تھے مولانا رابح حسنی ندوی کا تعلق اس گھرانے سے تھا جس کے بارے میں سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علی نے فرمایا تھا کہ اگر یہ خان زادہ اور تحریک سید احمد شہید نہ ہوتی تو ہم مسلمان نہ ہوتے مولانا محمد رابح حسنی ندوی کی ولادت ایک اکٹوبر انیس سو انتیس کو رائے بریلی کے تکیہ کلامے ہوئی اور ابتدائی تعلیم اپنے خاندانی مکتب سے مکمل کی اس کے بعد عالی تعلیم کے لیے دار العلم ندوی العلمہ لکنو میں داخل ہوئے انیس سو اٹالیس میں دار العلم ندوی العلمہ سے فضیلت کی سند حاصل کی اس دوران انیس سو سی تالیس کے ایک سال دار العلم تیوود میں قیام رہا انیس سو انکچاس میں تعلیم مکمل ہونے کے بعد دار العلم ندوی العلمہ میں معاون مدرس کے طور پر مقرر ہوئے اس کے بعد دعوت و تعلیم کے سلسلے میں انیس سو پچاس سے انیس سو اکیاون کے دوران سعودی عرب میں قیام رہا انیس سو پچپن میں دار العلم ندوی العلمہ کے کلیت اللغت العربیہ کے وقیل منتخب ہوئے عربی کی خدمت کے لیے انڈیا کونسل ارتر پردیش کی جانب سے عجاز دیا گیا جس کے بعد اسی سال صدارتی عجاز سے بھی نوازا گیا انیس سو ترانوے میں دار العلم ندوی العلمہ کے محتمم بنائے گئے اس کے بعد انیس سو ننیانوے میں نائب نازم ندوی العلمہ اور دو ہزار میں حضرت ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علی کی وفات کے بعد نازم ندوی العلمہ مقرر ہوئے دو سال بعد دو ہزار دو میں حیدر آباد کے دکن میں آل انڈیا مسلم پرسنلہ بورٹ کے سابق صدر قاضی مجاہد الاسلام قاسمی کی وفات کے بعد آپ کو متفقہ طور پر صدر منتخب کیا گیا مولانا ایک مقبول مصنف تھے آپ کے قلم کی دھاک علمی حلقوں پر بیٹھی ہوئی تھی تاریخ و عدب سیرت و سوانح میں تحقیق و تنقید جغرافیہ ان سا ایسا شعبہ ہے جس میں آپ نے اپنے نقش قدم نہ چھوڑے ہوں اور آپ کی انفرادیت کو تسلیم نہ کیا گیا ہو آپ عربی اور اردو زبانوں میں تقریباً تیس سے زائد کتابوں کے مصنف تھے آپ کی پہلی نماز جنازہ کل تیرہ اپریل دوہزار تیس کو رات دس بجے دار العلم ندوت العلمہ لکھنو میں جبکہ دوسری نماز جنازہ آپ کے آبائی گاؤں رائے بریلی میں چودہ اپریل دوہزار تیس کو صبح دس بجے ادا کی گئی اور وہیں آپ کو سپردے خاک کیا گیا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت انہیں اپنی رحمت خاصہ میں جگہ عطا فرمائے اور امت کو ان کا نعم البدل عطا فرمائے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک عالم کی موت ایک عالم کی موت ہے دعا کریں امت کو ان جیسے مجاہد اور قلمکار عطا ہو دوستو کومنٹ بوکس میں مولانا کے لئے ایک دعایہ جملہ ضرور لکھیں ویڈیو کو شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریز کر لیں ملتے ہیں اگلی اچھی خبر کے ساتھ تب تک کے لئے فی امان اللہ